بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید سمیم الحسن صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے عبادت اور بندگی اسی قنوانتے آئیے قبلہ سے گفتوب کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام قفا بی از جن ان تکونا لربا وکفا لفخرن ان اکونا لکا عبدا مولا کائنات کی زندگی کعبے سے لے کر مسجد کوفا تک اور دعوت زلاشیرہ سے لے کر غدیر تک جس حصے پر بھی نگاہ ڈالی جائے ہر شرف قابل افتخار ہے اور جس شرف پر چاہتے مولا کائنات بھرپور فخر کرنے کا حق رکھتے تھے لیکن مولا کائنات نے نہ مولود کعبہ ہونے پر فخر کیا نہ دعوت زلاشیرہ کی آبرو پر فخر کیا نہ غدیر کے مولا ہونے پر ناز کیا نہ فاتح خیبر ہونے پر فاتح خندق ہونے پر فاتح بدر ہونے پر کسی بھی فضیلت پہ مولا کائنات نے اپنی زبان سے فخر نہیں کیا ہے ہم جس فضیلت پہ چاہیں ناز کریں مولائی ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارے مولا ان فضیلتوں کے مالک تھے لیکن قابل توجہ ہے یہ بات کہ زندگی کا ہر گوشہ قابل افتخار تھا لیکن امیر المومنین نے اگر فخر کیا ہے اپنی زبان سے تو صرف اس بات پر کہ میرے مالک میرے معبود میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ تُو میرا رب ہے اور میرے افتخار کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا عبد ہوں یہ قابل توجہ ہے ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے اور پوری زندگی کا ہر شعبہ پیغام کی حیثیت رکھتا ہے وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں آدمی کو کہہ شکے مولائی کائنات کے بارے میں کہنے کی جورت اور حمد بھی مشکل ہے اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے صاحبِ ما ینتقوانِ الحوا نے کہہ دیا تھا کہ احجار قلم بن جائیں سمندہ سے آئی بن جائیں جنہوں ان سے ملکے لکھنا چاہیں تو فضیلتوں کا احسا ممکن نہیں ہے صرف اپنے شرف کے لیے انسان کچھ فضیلتیں بیان کر کے خود باشرف بن سکتا ہے مولائی کائنات کے لیے کوئی شرف میں اضافے کا سبب نہیں ہے البتہ عمر المومنین نے اپنی بندگی پہ فخر کیا ہے یقیداً یہ قابل فخر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ لم یابد سنمن قطو کبھی کسی سنم کی عبادت نہیں کی میں تو مورخین سے یہ کہوں گا کہ یہ کیوں لکھتے ہو کہ کبھی کسی سنم کی پرستش نہیں کی تم کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ کبھی کسی سنم کو دیکھنا گوارہ نہیں کیا پہلی نگاہ ڈالی تو مادرِ گرامی پر بھی بات میں نگاہ ڈالی ہے پہلے نگاہ ڈالی ہے تو سرورِ کائنات کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے مرسلِ عظم کے چہرے کو دیکھا اسی لئے نبیِ کریم نے کہا خصصت وقع بن نظر اے علی تم نے مجھ کو اپنی نگاہ سے اپنی نظر سے مخصوص کر لیا ہے تو میں اپنے علم سے تم کو مخصوص کیے دیتا ہوں بہرحال یہ سارے گوشیں ہیں مولاِ کائنات کی زندگی کے ایک بات بہت ہی اہم یہ ہے کہ خیبر و خندق کی تمام تاریخ پوری زندگی مولاِ کائنات کی جو دفاعی زندگی ہے حملے کی زندگی نہیں ہے اسلام پر جتنے حملے ہوئے ہیں ان کا دفاع کیا ہے مولاِ کائنات نے لیکن ان کی تلوار کا ان کی شجاعت کا تاریخ نے ڈنکا پیٹا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی شجاعت کا ڈنکا دنیا نے پیٹا ہے صبر کی حدوں کو نہیں پہچانا علی کی صبر کی انتہا کیا ہے حدیں کیا ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا بس اتنی ہی سی بات قابلِ توجہ ہے مختصر طور پر اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی ناموس پر کوئی حملہ کرے اور غیرتدار چپ رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے کسی کی ماں کا پہلو توڑا جائے شہدادِ خاموش رہے ہیں چپ رہے ہیں یہ ناقابلِ عمل چیز ہے بظاہر جذبات پہ آدمی کو قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور ناقابلِ بردادس یہ چیزیں ہیں لیکن سوچنا پڑے گا کہ امیور المومنین کی صبر کی انتہا کیا تھی اور کیوں تھی اس کے لیے تو ایک تاریخ ہے جس کے لیے وقت چاہیے اور وہ صرف اشارے کی طور پر میں کہوں گا کہ مرسلِ آزم نے مدینے پہنچ کر جب ساری قوموں کو جمع کر کے مدینے کے امن و امان کے لیے اہد لیا اور کہا کہ آج سے میں اس مدینے کو تقدس ادا کرتا ہوں اور مدینے کے تقدس کو مٹانے کا حق کسی کو نہیں ہوگا جو اس قوم کو جس کو بھی اپنے انتقام اور بدلے کا جذبہ اُبھرے وہ مدینے کے باہر جائے مدینے کے تقدس کو نہ مٹائے یہ معاہدہ نبوت ہوا ہے ساری قوموں سے اور حکومت کا معاہدہ قابل احترام ہوتا ہے چجائے کہ مرسلِ آزم کا معاہدہ اگر کفار سے بھی معاہدہ ہو جاتا ہے تو حج سے واپس چلے آتے ہیں سلح کر کے چلے آتے ہیں لیکن پیغمبر نے اہمیت دی ہے اس بات کی طرف کہ معاہدہ کبھی نہ تولا جائے اس کی بے حرمتی نہ ہو اب اسی کی روشنی میں اگر سوچ لیں تو پتا چل جائے گا کہ علی کی جیسی بہادر شجا شخصیت نے کس طریقے سے صبر کیا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ جب ناموس پہ دنیا نے حملہ کیا ہے علی کی تلوار اس وقت نہیں اٹھی کیوں اس لیے کہ معاہدہ نبوت کی آبرو سچا جانشین وی ہوگا جو نبوت کے معاہدے کی آبرو رکھے اسی لیے مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں جو نبی کا پائے تخت تھا اس کو چھوڑ کر کوفے کو پائے تخت بنایا تھا تاکہ مدینہ منورہ کا احترام اس کا تقدس نہ مٹنے بہرحال یہ پوری تفصیلی بات ہے خاکہ میں نے دیا ہے ذہنوں کو سوچنے کے لیے عزیز مہدرم مولا کائنات نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اب سلچلے کو اگر آگے بلہمگا تو بطول ہوگا مولا کائنات کی یہ شہادت کا مہینہ ہے مولا کائنات کے لیے یہ دنیا سے جانے کا اور ہم سب کے لیے علی کے چاہنے والوں کے لیے غم کا مہینہ ہے کیوں اس لیے کہ اس مہینے میں مولا کائنات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کا ذریعہ کیا بنا ہے ابن ملجیم شخی کا حملہ اور تلوار سے اس نے جو ضرب لگائی ہے فرق اقدس پہ اس نے آج ہم سب کو مزمہل کر رکھا ہے جتنا بھی روئیں کم ہے اس لیے بھی کہ نبی کریم نے تعارف میں کہا تھا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں تو ہمیں اس طرح سے غم منانا چاہیے کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا غم مناتا ہے لیکن یہاں پر بھی میں ایک فکر کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا اور وہ بہت اہم ہے کہ آپ سوچیں کہ دشمن حملہ کرتا ہے کسی پر گھات لگاتا ہے تو فطری طور پہ کسی پیڑ کے اوٹ میں رہتا ہے کسی دیوار اور دروازے کے اوٹ لیتا ہے اور وہاں سے جس پہ حملہ کرنا ہے وہ گزرتا ہے تو اس پہ حملہ کر دیتا ہے ابن ملجم شقی کو تو چاہیے تھا کہ مسجد کے دروازے کی اوٹ لے کے منتظر رہتا جیسے مولا کائنات داخل ہوئے تھے حملہ کر دیتا لیکن فطرت کے خلاف اس نے اس وقت حملہ نہیں کیا جب داخل ہوئے بلکہ بعض مورخین نے تہاں تک لکھا ہے کہ مصافحہ بھی کیا ہے لیکن بھاری نماز میں صف میں اس نے اتنی بڑی جرعت کی کہ ضربت لگائی فرق اقدس شگافتہ ہوا جو شہادت کا سبب بنا یہ فطرت کے خلاف کام اس نے شاید اسی لیے شاید کی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دشمن تھا مگر علی کو پہچانتا تھا کہ علی کے لیے توصیف یا سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہیں علی لہذا میرا حملہ کہیں بھی علی پر کامیاب نہیں ہوگا اسی وقت کامیاب ہوگا جب جسم کا جور جور بند مر ڈھیلا پڑا جائے ایک مسلح ہے کہ جہاں معبود کے سامنے جانے کے بعد اس عبد الہی کا ایک ایک بند جور جور کا اپنے لگتا تھا اور ڈھیلا پہ جاتا تھا اس طرح سے مسلح پر مرخے نے لکھا ہے کہ عالم یہ ہوتا تھا جیسے درخت کی ٹہنی ہلتی ہو محبود کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد مولا کائنات کا یہ عالم ہوتا تھا اسی لئے شقی نے کہا میرا حملہ اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو مسلح پر کامیاب ہوگا جیسے عشقی نے حملہ کیا مولا کائنات کا سر شگافتہ ہوا اور مولا کائنات نے آواز دی فستو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کعبے سے زندگی کی ابتدا ہوئی تھی کعبے کی قسم کا کہ مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی کی کامیابی کا حلال فرمایا ہے حال وطہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے جسے بتانا ضروری ہے کہ شقی نے تلوار کو زہر میں بجھایا تھا اور بیق وقت مولا کائنات کی شہادت تلوار کے اثر سے بھی ہوئی ہے زہر کے اثر سے بھی ہوئی ہے اب کیا حق ہے عبدالعزیز محدد سندگی لبی کو یہ کہنے کا کہ نبی کو ہر کمال برا احراس ملا تھا سوائے فضیلت شہادت کے اس لیے کی شہادت اگر سری ملتی تو ادھوری رہتی جہری ملتی تو ادھوری رہتی یعنی شہادت کو ناقص بنا کر امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو جمع کر اس نے پیغمبر کی شہادت بنایا ہے نجان عارفانہ ہے اسیت سے کہا ہے مگر میں اسے کہوں گا یہ ناشناسی کی بنیاد کے اوپر ہے کہ ہمارے ہر امام کی شہادت کو ناقص بتا دیا جائے اس لیے کسی کی شہادت زہر سے ہوئی ہے میں تو صرف مولا کائنات کی شہادت کو پیش کر دنیا سے کہوں گا سوچو کیا نبی کریم کو بیق وقت سری اور جہری شہادت نہیں ہو سکتی تھی کہ امام حسن اور امام حسن کی شہادت کے ذریعے سے نبی کو اشرف دیا جائے جب زہر کا حصر یہ تھا کہ سر شہادت تھا مسلح خون سے رنگ تھا اور ظاہر کا حصر یہ تھا کہ زمین مسجد کی خواب اٹھا کر مولا اپنے زخموں میں بھر رہے تھے لو ازاداروں میرا مولا دنیا سے رقصت ہو رہا ہے تین دن نونیس کو ضرمت لگی بیس کو بستر بیماری پہ رہے اکیس کو دنیا سے رخصت ہو گئے پہلا دن شاید دنیا کے سامنے اس لیے رکھا ہوگا کہ دنیا فہچان لے علی کون تھا اور ان کے لیے اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے چاہے علاج کا ذریعہ ہو یا ساہ کا تو حق ہے موقع دیا مولا کائنات نے لیکن جب جانباری کی صورت نہ ہوئی بیماری نے شدت اختیار کی زخم نے شدت اختیار کی تو دوسرے دن چاہنے والے امام کی آیادت کے لیے آتے رہے اور امام ہر ایک سے گفتگو فرماتے رہے وسیعتیں کرتے رہے لیکن آخری جب شہادت کا وقت آیا ہے اور جو وسیعت مولا کائنات نے اپنے شہزادوں سے کی ہے ان وسیعت وں کے ٹکڑوں کو نہیں میال کروں گا صرف ایک فقرہ چانے والوں کے لیے سوچ لیں کے لیے کہلہ جاتا ہوں کہ آخر میں جو فقرہ مولا کائنات نے اپنی وسیعت میں امام حسل اور وچوں سے کیا اس میں فقرہ یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ سختی سے پیش آنا اور مظلوم کی حمایت میں کوئی کمی نہ ہو لے پاہ ہے ہم سب کے لیے پیغام سبق ہے دنیا اس سے سیکھے کہ مولا کائنات دنیا سے جاتے یہ پیغام دیا ہے لیکن عدیس با ایک اقرار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر ایک جنازہ مرنے کے بعد تیار ہو کے اٹھایا جاتا ہے لیکن ایک علی کا جلازہ زندگی میں بھی اٹھا شہادت کے بعد بھی اٹھا اس طرح سے زندگی میں اٹھا ایک شہادت گئے اور گلیم میں ایک چہتائی میں مولا کو لپیٹ کر منجز سے لے کے چلے جیسے گھر قریب ہوا مولا نے کہا چاہنے والوں کو رخصت کر دو ایسے ایسا نہ ہو کہ بیٹیاں زہل میں کل زور روتی ہوئی باہر آ جائیں علی عز اللہ اس کا تصور نہیں لگن دنیا کو ہزائیت کرنی تھی کہ یہ شہزادیاں کس احترام کے حامل ہیں لچانے والے رخصت ہو گئے کس زخمی حالت میں قیس شہزادی وں نے اپنے باپ کو دیکھا اس کا اندازہ کون لگائے لیکن اس وقت بیچینی بڑھ گئی جس وقت جرہ نے کہہ دیا کہ اب کو چارہ نہیں رہ گیا ہے لو عزاد دار آخر شکیس وی ماہ مبارک کو علی دنیا سے رخصت ہوئے اور جنازہ اٹھایا گیا حسب وسیعت جنازہ اٹھایا گیا آگے سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے تابوت کو پائیتی سے بچے اٹھائے ہوئے تھے چند مخلص لوگ خاموش میرے مولا کا جنازہ کو پیسے لے کر نجف تک آئے اور وادی نجف میں قبر تیار ملی مجھے نہیں معلوم یہ قبر کس نے بنائی لیکن قبر میں جس وقت اتارا ہوگا عجب نہیں کہ رسول اللہ آگے ہو میں اپنے لائب کے استقبال کے لیے میں کہوں گا یا رسول اللہ اب ذرا علی کو قبر میں اتاریے مگر سمحال کے لیے گا سر شگافتہ ہے زخمی کو سمحال کے لیے آجاتا ہے کہ زخم پہ ہاتھ نہ پڑھنے پائے آجاتا آجاتا اس لیے سات تیر جسم میں پہوست تھے زخمی تھا جسم لیکن ذرا سوچنا ہے اور پوچھئے یا رسول اللہ جب آپ اپنے چھوٹے نواز امام حسین کی لاشتماع لے آئے ہوں گے تو کیسے سماع لگیا ہوگا اس لیے کہ ملک الموت نے کہہ دیا تھا جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے لو ازاداروں امیر المومنین کا جنازہ اٹھا نجف کی وادی میں لے جا کر شہدادوں نے دفن کیا اس کے بعد آخری منزل یہ ہے آخری منزل یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد صحابی امیر المومنین جناب سعساء نے قابر پہ کھڑے ہو کر مولا کائنات کو خطاب کر کے ان کی زندگی کے گوشوں کو گناتے ہوئے مبارک بات دی اور شہادت کی مبارک بات دے کر شہدادوں کو تسلیت دی کے لیے کہا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو شہادت ہم بھی آج اس سیرت کے قائل ہیں کہ شہادہ کی شہادت کی خبر سن کر جب پرسا دیتے ہیں تو صرف تسلیت نہیں بلکہ تسلیت کے ساتھ تہنیت کی لفظ کو بھی شامل لگتے ہیں اس لیے کہ یہ سیرت کا موقع ہم کو مولا کائنات کے جنازے سے ملا ہے ہاں میں کہوں گا ساسا آپ شہادتوں کو قبر پر تسلیت دے لیجئے آپ چاہنے والے میں بڑی لمبی تفصیلی تقریر جناب ساسا کی پڑھنے کے لائقے کتابوں میں پڑھئے اسے پہ سمجھنے کی کوشش کیجئے مگر صرف اتنا کہوں گا جناب ساسا سے کہ آپ باہر بچوں کو تسکین دے لی لیکن دفل کے بعد دستور جب گھر والے گھر میں آتی تو اس وقت گھر کی نئو بیٹی آکے اس لکر کے پرسا لیتی ہیں اور جب امام حسن رہا سائر آئے ہوں گے دفل کے بعد تو زینب نے کیسے پرسا لیا ہوگا ام کل سوم نے کیسے پرسا قبول کیا ہوگا شادہ زورے کس طرح سے اپنی بہنوں کو سینے سے لگایا ہوگا والیہ و امامہ انہا لیلہ و انہا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سمیم الحسن صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنا رس کردار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے خدا حافظ چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حافظ